اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باقبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کے اس صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے صبح تو آپ کے دن کو باقبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی سینئر تجزیہکار اکرام ہوتی صاحب بہت شکریہ ہوتی صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ ہی ساتھ تشریف فرما ہے سینئر کارسپونڈر نائنٹی ٹو نیوز تجزیہکار سوہل اقبال بھٹی صاحب بھٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ اور اسلامبہ اسٹوڈیوز میں ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز کے نمائند ازر جتوئی صاحب جتوئی صاحب آپ کا بھی شکریہ آپ سے بھی گفتگو کریں گے دیگر شہروں سے بھی ہمارے نمائندگان ہمیں جوائن کریں گے ان سے بھی ہم خبریں لینے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے توانائی کے شعبے میں ایک قومی علمیہ جنم لے چکا ہے اپنے پروگرام میں اس سے پہلے بھی فرنس آئل لابی کے متحرک ہونے کی ہم نے متعدد بار بات کی لیکن اب اوفیشل ڈاکومنٹس ہو ہیں وہ ہمیں ریسیو ہوئے ہیں بٹی صاحب آپ کی جانب آؤ ہوں گا شوٹلی عوام کو مزید نقصان ہی برداشت کرنا پڑے گا لوسیس کا سامنا ہے اسے ہم پلگ ان کر سکے لیکن بدکسمتی کے ساتھ پاور ڈویزن کے دو افسران نے ان تمام کاوشوں کو ناکام بنا دیا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پاور سیکٹر کے اندر مہنگی فرنس آئل کے استعمال کو کم کرنے کے لیے ہے جو سٹیڈی بنائی گئی تھی وہ یہی تھی کہ ہم نے آر این جی کے اوپر پاور پلانٹس رگائے جس کے اندر تین پاور پلانٹس تھے بھکی پاور پلانٹ بلوکی پاور پلانٹ حوی فرنس آئل کی جگہ کے اوپر ہم گیس کا استعمال کر سکتے ہیں فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہم چونکہ دو ٹرمینل تعمیر کر چکے ہیں تو لہٰذا ہمیں فرنس آئل کی جگہ آر این جی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے فرنس آئل بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے جبکہ آپ نے آر این جی بھی امپورٹ کرنی ہے فرنس آئل کا ہم یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ آر این جی کا کہ فرنس آئل کے مقابلے میں آر این جی کے اوپر ہم تین روپے نوے پیسے فیز یونٹ سستی بجلی پیدا کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا ریلیف تھا نہ صرف بجلی کے سارفین کو بھی بلکہ قومی خزانے کو بھی چونکہ جتنی سستی بجلی ہم پیدا کریں گے ہمارے بجلی کا زیادہ کم ہوگا ہمارے گردشی کرزہ کم ہوگا اور گورمنٹ کو سبسلی کم دینا پڑے گی لیکن اس سنیاریو کے دوران جب ہم ایلن جی کے مہانہ چھے کارگوز دوسرے ٹرمینل سری گیسی فائی کر سکتے ہیں ای پاکستان ایلن جی لیمیٹڈ کرمینل کمپنی کو منع کیا کہ آپ نے ایلن جی کے کارگوز مزید ایمپورٹ نہیں کرنے پہلے ہم چھے کی بجائے تین ایلن جی کے کارگوز ایمپورٹ کر رہے تھے اب پاکستان ایلن جی لیمیٹڈ کو یہ آرڈر کیا گیا ہے کہ آپ یہ مہانہ تین کی بجائے کرنے چھے کارگوز ایمپورٹ تھے پھر ہم نے تین شروع کر دی اب کہا گیا کہ اکتوبر سے آپ تین بھی نہیں صرف دو ایلن جی کے کارگوز ایمپورٹ کریں گے اکتوبر نومبر دسمبر کے دوران یعنی کہ جو ہم نے پیپرا رولز کے مطابق ہم نے الینجی امپورٹ کرنی ہے نیا آرڈر پلیس کرنا ہے تو ہمیں تین ماہ پہلے کام تقریباً دھائی سے تین ماہ پہلے کام شروع کرنا پڑتا ہے اب انہیں روک دیا گیا ہے کہ آپ نے ایڈیشنل کارگوز امپورٹ نہیں کرنے جو ہماری کپیسٹی ہے مہانا چھے الینجی کارگوز دوسرے ٹرمینل کے ذریعی گیاں صفائی کرنے کے وہ نہیں کرنے اس کے نتیجے میں کیا اور ہے مہانا چھے ارب روپے کا نقصان پہنچ رہے چھے ارب روپے کا ہوتی صاحب اور آئندہ چار ماہ کے دوران جب اکتوبر نومبر دسمبر اور اس کے ساتھ جنوری میں ہم الینجی کے چھے کارگوز امپورٹ نہیں کریں گے تو مجموعی طور کے اوپر چوبیس ارب روپے کا نقصان پہنچے گا اس چوبیس ارب روپے کا نقصان کا مطلب یہ ہے اس کی جگہ کے اوپر آپ نے فرنسائل کا استعمال کرنا ہے مہنگا فرنسائل جب آپ استعمال کریں گے تو مہانا بنیادوں کے اوپر سنٹل پاور پرچیزی کی ایجنسی نیپرا میں درخواست دائر کرتی ہے مہانا فیول ایجسمنٹ کی مد میں اور وہ اس کے بعد جو اضافی فیول لاغت برداشت کرنا پڑتی ہے بجلی کے پیداواری عمل کے دوران ایک ماہ گزرنے کے بعد وہ بجلی کے سارفین سے فوری طور کے اوپر ریکاور کر لی جاتی ہے اس اگزہ اس انیسیٹیو کے تحت صرف جو ہم اگست کی بات کریں سرکاری ڈاکومنٹس کے مطابق اگست میں فرنسائل لابی کو نفازنے کے لیے پاور ڈیویزن کی پلیننگ کے تحت پاور سیکٹر کے اندر تیس سرب ستتر کرو رپے مالیت کا فرنسائل استعمال کیا گیا یہ مہنگا فرنسائل تھا جس کے نتیجے میں سی پی پی نے نیپرا میں درخواست دائر کی کہ اگست میں جو بجلی بننے کے بعد فروخت ہو چکی ہے اس بجلی کی قیمت میں فیور لاغت مزید ریکاور کرنے کے لیے جو مہنگا فرنسائل کی جس کی بنیادی وجہ تھی انہوں نے تین رپے ایک رپے انچاس پیسے فیجنٹ اضافے کی درخواست دائر کی ہے جس کی نیپرا 26 ستمبر کو بزابطہ طور کے پر منظوری دے گا اکتوبر میں جو بجلی کے بل جاری ہوں گے ان بلوں کے ذریعے اگست میں استعمال شدہ بجلی اس کے اوپر اضافی ریکاوری کی جائے گی ایک جانب تو یہ معامل ہے دوسری جانب کس طریقے کے ساتھ فرنسائل کی راہ وار کی گئی ہے ہمارے جو تین موسٹ ایفیشنٹ پاور پلانٹ ہیں جن سے ہم سستی ترین بجلی پیدا کر سکتے ہیں حویلی بہادر شاہ بلوکی اور بکی ان تینوں پاور پلانٹس کو ان کی پوری صلاحیت پر چلانے کی بجائے پچاس فیصد صلاحیت پر چلا رہا ہے یہ نہیں کہ اگر ہم ان سے چھتی سو میگا وار بجلی پیدا کر سکتے ہیں تو ہم ان سے صرف اٹھارہ سو میگا وار بجلی پیدا کر رہے ہیں ان کی جگہ کے اوپر جو مہنگے ہمارے پاور پلانٹس ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں انٹی ڈی سی کا ایک میریٹ آرڈر ہوتا ہے پاور ڈیویزن اس کے اندر انٹروین کرتا ہے آپ نے پاکستان کے اندر تقریباً ستر سے جھتر آپ کے ایسے پاور یونٹس ہیں جن کو آپ بجلی چلانے کے لئے استعمال کرتے ہیں میریٹ آرڈر یہ ہے کہ جو موسٹ ایفیشنٹ پاور پلانٹ ہے سب سے پہلے آپ نے انہیں چلانا ہے پوری صلاحیت کے اوپر تاکہ ان سے سستی بجلی بن سکے بعد میں آپ نے مہنگے پاور پلانٹ چلانے اس میریٹ آرڈر کی بھی وائلیشن کی جا رہی ہے یہ ایک ایسا فینومن ہے جس کے نتیجے میں قومی خزانے کو اور بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑے اور اس کے ساتھ انہی اقدامات کی وجہ سے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے دو نقاطی ایجنڈا ہے جس کے اندر ایلن جی کے معاملات ہیں اور اس کے ساتھ گردشی کرزے کے معاملات اس اجلاس کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ پاور سیکٹر کے لیے کے پاور سیکٹر کے گردشی کرزے سے نمٹنے کے لیے اسد عمر صاحب اور ان کے ٹیم اس بات کے اوپر کنونس ہو چکی ہے کہ بجلی کا جو بیس ٹیریف ہے جو ایک سال کے لیے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس میں ایوریج دو روپے فی جنٹ اضافہ کر دیا جائے تاکہ دو سو اڈا روپے بجلی کے سارفین سے ریکاور کرنے کے بعد گردشی کرزے کو کسی حد تک کم کیا جا سکے سوال کے فرن اسرائیل لابی اتنی متحرک ہے تو ایلن جی والے لوگ ایلن جی بھی کیا کوئی لابی ہے اور اگر لابی ہے تو وہ کیوں نہیں کنونس کر رہی دیگر سٹیک ہولڈرز کو لاہور سے انور سمرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سمرہ صاحب پنجاب میں سوشل سیکیورٹی کے نام پہ چھے فیصد ٹیکس وصول کیا جاتا ہے ورکر سے ملازمین سے عدویات کی فراہمی کی اسپتالوں میں صورتحال کیا ہے اور اب نیپ کی جانب سے جو اس پہ کاروائی کی جا رہی ہے تحقیقات کی جا رہی ہیں ان تحقیقات کو لے کر مبجینا طور پہ خرد برد بتائی جا رہی ہے کس پہ مانے پہ یہ مبجینا کرپشن ہے جی فیصل صاحب بات یہ ہے کہ پنجاب میں جو سیکیورڈ ورکر ہیں یا ان کی فیملیز ہیں یہ تقریباً ساٹھ لاکھ کے قریب لوگ بنتے ہیں ان کو سوشل سیکیورٹی جو ہے وہ ہیلتھ کی فسیلٹی پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے عوض جو ہے وہ امپلائر سے ہے چھے پرسنٹ ٹیکس جو ہے کلیکشن کرتا ہے سوشل سیکیورٹی اپنے ورکرز کو اور ان کی فیملیز کو جو سلانہ تبیہ جو انداد دیتی ہے یا صحت و علاج معالجے کی سہولیات فرام کرتی ہے اس کے لیے تقریباً ڈیڑھ ارب روپے کی عدویات اور تبیہ آلات سلانہ خریدے جاتے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ عدویات جو ہے وہ جولائی تک مکمل کر لی جاتی ہے تقریباً بہتر کروڑ پہ کی عدویات جن میں دس کروڑ پہ کی ہیپٹائٹس کی عدویات ہیں ان کو اوپن ٹینڈر کے ذریعے خریدا جاتا ہے اور تمام ہاسپٹل تقریباً ان کے صبح پنجاب میں انیس ہاسپٹل ہیں اس کے علاوہ ایک سو بیالیس ڈسپنسریز ہیں اور میڈیکل سینٹر بھی تقریباً ایک سو بیس کے قریب ہیں وہاں پر اپنے سکیورٹ ورکرز کو ان کی فیملیز کو جو ہے یہ صحت کی اور علاج معالجے کی سہولت فرام کی جاتی ہے اب صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ جو کمیشنر تھے پیسی کے جن کو اب ہٹا دیا گیا اور ہٹا کر اچھے عدے پر لگا دیا گیا ہے ان کا نام تھا عمران سکندر بلوچ انہوں نے ایک ٹینڈر دیا تھا اپریل میں کی عدویات خریدی جائیں گی لیکن اس ٹینڈر کے دوران جو ہے عدویات کمپنی کے ساتھ شاید کوئی اس طرح کے معاملہ تیہ نہیں ہو پائے جس سے کمیشن نہیں ملا تو وہ ٹینڈر کو انہوں نے جولائی میں ختم کر دیا اس کے بعد ایک نیا ٹینڈر دے دیا اب جولائی میں عدویات کی فرامی ہونی تھی اب فرامی کی صورتحال یہ ہے کہ عدویات دن با دن کم ہوتی جا رہی ہیں اور مریض اور ڈاکٹرز اور دوسرا پیرا میڈیکل سٹاف جو ہے ان کے درمیان اکثر ہاسپٹلز میں عدویات کی ادم دستیابی پر لڑائییں ہو رہی ہیں اس کے علاوہ جو ہے طبیع آلات جو ہیں مختلف ہاسپٹلز کے لیے تقریباً سال میں ستر کلوڑ پیہ کے خریدے جاتے ہیں جو ڈیمانڈ بیسٹ ہیں جن میں سرنج سے لے کر پڑی سٹی سکین مشین تک جو ہے یا ڈیلسز مشینیں ہیں اس کے علاوہ اور باقی مشینیں ہیں یہ خریدی جاتی ہیں ان کے پارٹس خریدے جاتے ہیں اب نیب نے ان کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ یہ شکایات محصول ہوئی ہیں کہ دوہزار پندرہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ کے دوران جو عدویات خریدی گئیں یا جو طبیع آلات خریدے گئے ان میں مبینہ طور پر کروڑوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے لہٰذا ان کا تمام رکارڈ پرچیز آرڈرز ان کی انسپیکشنز اس کے علاوہ ان کے سٹوریج کپیسٹی اور کن لوگوں نے خریدی کن کی منظوری سے خریدی یہ تمام جو تفصیلات ہیں یا رکارڈ ہیں وہ فراہم کیا جائے اس کے علاوہ نیب نے اور بھی کہا ہے کہ جو لوگ پیسی میں اس کے ذمہ دار ہیں مثلاً ڈائریکٹر پرچیز ہیں وہ دوزہ دس سے وہاں پر تائنات ہیں سات آٹھ سال ہو گئے ہیں وہ عدویات کی خریداری میں کر رہے ہیں ان کے بارے میں معلومات لی گئی ہیں اس کے علاوہ دوسرے ڈائریکٹر فینانس ہیں ان کے بارے میں معلومات لی گئی ہیں کہ ان کی تائناتی کیسے ہوئی تھی ان کو کیا کیا سہولیات فرام کی گئی تھی اور یہ سرکاری وسائل کو کس طرح بیجا استعمال کرتے رہے ہیں یہاں پر عباسی صاحب ایک اور آپ کو بات بتا دوں تین سال قبر ڈھائی کروڑ پہ کی تین ایکسری مشینیں خریدی گئیں جو ایک شادرہ ہاسپیٹل کے لیے تھی ایک شہوپورہ ہاسپیٹل کے لیے تھی ایک جڑاں والا ہاسپیٹل کے لیے تھی لیکن وہ ابھی تک کپریشنل اس لیے نہیں ہوئی ایک تو وہ سپیکس کے مطابق میاری نہیں تھی غیر میاری ہونے کی وجہ سے ابھی تک زیر استعمال نہیں ہے لیکن پیسی میں معاملات اتنے خراب ہیں کہ ان کے ذمہ دار جو افسران تھے نہ تو ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا نہ وہ مشینیں واپس کی گئیں اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں جس پر نیب اب انکواری کرنا چاہ رہا ہے تحقیقات نیب نے شروع کر دی ہیں اور ریکارڈ طلب کیا گیا جی صدرہ صاحب امران سکندر صاحب کو ہٹا کر ایک آلہ عدے پر تینات تو کر دیا گیا ہے لیکن کیا نیب نے انہیں شامل تفتیش کیا ہے کیا انہیں بھی سمند کیا گیا ہے کہ وہ آ کر نیب میں پیش ہوں اور ان کے سوالات کا جواب دے جی بالکل بٹی صاحب ایسے ہے کہ نیب نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے کہ اس دوران جو کمیشنر رہے ہیں تین لوگ کمیشنر رہے ہیں اور ان میں دو ڈی ایم جی آفیسر تھے ایک پی سی ایس تھے عشرت علی صاحب کمیشنر رہے ہیں وہ آج کل وفاق میں وفاقی سیکرٹی تائنات ہیں اس کے علاوہ منظور قادر صاحب یہاں پر کمیشنر رہے ہیں اور آخری عمران سکندر بلوج صاحب تھے جن کو ابھی ہٹا کر نگران حکومت نے دیکھیں ہٹا کر ان کو سیکٹی سکولز لگا دیا ہے بجائے اس کے ان سے تحقیقات کی جاتی ہیں کیونکہ ان کو اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ میڈیا میں یہ رپورٹ ہوئی تھی کہ ڈائی ارب روپے کی آٹومیشن کی جا رہی ہے ایک طرف مریضوں کو عدویات نہیں مر رہی سکیوڈ ورکر کی فیملی کا علاج معالجہ نہیں ہو رہا ہسپیٹل میں عدویات شارٹ ہیں اور وہ ڈائی ارب روپے کی آٹومیشن تمام ہسپیٹل میں کرنا چاہ رہے تھے اور اپنے دفاتر میں کرنا چاہ رہے تھے جن کی خبریں ہم نے بھی خبر دی اس پہ اور اس پہ سٹوری جب ہوئی تو پھر اس پہ چیف سیکٹری صاحب متحرک ہوئے بجائے اس کے کو ان کو او ایس ڈی کیا جاتا ہے میک مانا انکواری کی جاتی ان کو سیکٹری سکول تائنات کر دیا گیا اور یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے گوڈ گورننس کے دور میں صاحب کا وزیراعلا کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے اور بہت قریب تھے اور اچھی پرائز پوسٹنگ جو ہیں انجوائے کرتے رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی پر اب یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ انہوں نے افسران کی تائناتی کے حوالے سے شاید کوئی ہومورک نہیں کیا یا جو اجنسیز کی رپورٹ ان کو سامنے نہیں رکھتے یا جو افسران کام کر رہے ہیں ان پر کوئی نظر نہیں رکھتے کہ ان کو ایک چھوٹے عدے سے ہٹا کر بڑے عدے پر تائنات کر دیا گیا اب نیب نے جو لیٹر لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ تمام ذمہ دار جو ہیں ان کو شاملے تفتیش کیا جائے گا ان کی تحقیقات کی جائیں گی اور جو بورڈ آف گورنر کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں جو اجنڈا ہوتا تھا یا جو منٹ سے پروو ہوتے تھے ان کی رکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے یہ ڈیڑھ عرب روپے کی جو سلانہ پرکیورمنٹ ہوتی ہے اس میں ایک اندازے کے مطابق جو ذرائع بھی بتاتے ہیں کچھ چالیس تیس سے چالیس کروڑ روپے کا غبن کیا جاتا ہے سب سٹینڈرڈ عدویات خریدی جاتی ہیں سب سٹینڈرڈ طبیعی آلات خریدے جاتی ہیں جس کی آپ کو میں مثال پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بہت سارے آلات ایسے خریدے گئے ہیں جن کی ضرورت نہیں تھی وہ ہسپٹل میں ابھی پیکنگ میں پڑے ہوئے ہیں اگلی خبر کی جانی باتیں ہیں اکرام ہوتی صاحب آپ کی خبر ہے سرکاری احساسیں آپ کے مطابق کوڑیوں کے بھاؤ جو ہیں اور نظر جائی نہیں رہی میں مطالقہ لوگوں کی مطالقہ حکام کی یہ آپ کس شعبے کی بات کر رہے ہیں کون سے ڈپارٹمنٹ کی یہ احساسیں ہیں یہ سٹیٹ آفیس ہے پورا فیڈرل اس کے چاروں صوبوں میں اور بلکہ ازاد کشمیر میں گلگت بلستان میں اس کے احساسیں ہیں یہ جو احساسیں ہیں اس میں دو سو اکتر جو ہیں کمرشل احساسیں ہیں اور وہ شہروں کے بیچوں بیچ ہیں یعنی کہ مہنگے ترین علاقوں میں ہیں اس کے نو پیٹرول پمپ ہیں اب ان سے جو یہ پیسے لے رہے ہیں قرائے وہ قرائے ایک تو ان کو ملتا نہیں ان پر مقدمات قائم کر رکھے ہیں قرائے کی تلبی پر اور عدالتوں نے باقاعدہ کیس چلا رہے ہیں ہمارے ملک کی عدالتوں کا حال یہ ہے کہ اگر سرکار کی کوئی زمین ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یا کوئی کمرشل ایریا ہے یا کوئی گھر ہے اور وہ اس پر قرائے مانگ رہا ہے تو کوئی اگر عدالت میں چلا جائے تو وہ چار پانچ سال تک لٹکا رہتا ہے اور سرکار کو پیسے ہی نہیں ملتے اس صورتحال میں یہ دو سو اکتر جو کمرشل ہیں باقی چھوڑیں دوسروں کو کمرشل جو اس کے ایسٹس ہیں ان ایسٹس پہ ان کو تقریباً دس پرسنٹ بیس پرسنٹ قرائے مل رہا ہے مارکٹ کے حساب سے یعنی کہ اگر مارکٹ میں اس کا پچاس کروڑ روپے قرائے ہے مہینے کا تو ان کو مل رہا ہے تقریباً دو کروڑ تین ڈیڑھ کروڑ یہ ان کا حساب ہے دو دفعہ یہ معاملہ پبلک ایکاؤنٹس کومیٹی میں بھی آیا ہے اور اس کی جو کومیٹی ہے متعلقہ وہاں بھی آیا ہے اور دون جگہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ حکومت کو سفارش کیا کیجئے اب امران خان کے حکومت جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جائے یہ گھاڑیاں بھی بھیج رہے ہیں یہ تمام ایسی چیزیں بیج رہے ہیں جو کہ سرکار پہ بوجھ ہیں تو کیا یہ سرکار پہ بوجھ نہیں ہے یہ کیوں نہیں بیچ رہے ہیں اس کی لسٹ کیوں نہیں ان کے سامنے جا رہی اس کا ہم نے پتا کیا کہ بھئی یہ تو سب سے پہلے بکنے چاہیے تھے اس کی لسٹ کو روکنے میں تین جگہ پرکاوٹیں پڑی ایک تو ایک خود اسٹیٹ آفس میں یہ پروپوزل ہے اور وہاں پہ بھی روک دی گئی اسٹیٹ آفس سے یہ داخلہ ہو گئی داخلہ نے روک دی اس کے بعد یہ کمیٹی میں جانی تھی جب داخلہ سے کمیٹی میں جانی تھی رپورٹ ایک رسپونس کے طور پر تو وہاں پہ روک دی گئی اب جب قومی اسمبلی کی کمیٹی بنے گی جو کہ اس کو ٹیک اپ کرے گی اور سینٹ کی جو اگلی کمیٹی کا شیڈول ہوگی جو اس کو ٹیک اپ کرے گی اس میں یہ تجویز نہیں ہوگی کہ بھئی ان احساسوں کو فروغ کریں اگر آپ نیلامی ایک دن کریں ایک دن پاکستان میں اور یہ کراچی پشاور پنڈی کوٹا اسلام آبواد ہر جگہ لاہور ہر جگہ ایک دن میں بھی اگر آپ کر لیں اور مطلب یہ کہ اس کے لیے ایک مہینہ تیاری کریں ٹی وی پر آئے کی یہ ہم بیچ رہے ہیں تو اس کی بہت بڑے پیسے ملیں گے آپ کو اور وہ کام رک رہا ہے اور بیوروکریسیس کو روک رہی ہے تاکہ کہیں یہ بک نہ جائیں ہاں کیوں کیونکہ اس پہ دو سو چھتیس افسران اور ملازمین اس پہ روزانہ دھندہ کمار ہیں وہ اس میں ایک ایسا دھندہ شروع ہو چکا ہے جو کہ آپ بھول جائیں گے کہ جو ایجنٹ نہیں ہوتے پٹواریوں کے ساتھ جو ہوتے پٹواری کے ذریعے کام کر رہے ہیں منشی ٹائپ اور جو وہ کلاک کے اور ججوں کے ایجنٹ نہیں بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹی عدالتوں میں ججوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں یہ آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جج سے آپ کا اچھا فیصلہ کروا دیں گے یہی کام اس پہ بھی ہو رہا ہے کہ ان کے ایجنٹ ہیں یہ سٹیٹ آفیس کے جو کہ لوگوں کے کہتے ہیں کہ ہم یہ اس قرائدار کو نکال کر آپ کو اس میں ڈال دیں گے آپ ہمیں اتنے پیسے دیں یا پھر آپ کا قرائے ہم کم از کم چھ مہنے کے لیے ڈلے کروا دیں گے آپ ہمیں پیسے دیں یہ دھندہ شروع ہے اور یہ سمری جو ہے یہ عمران خان کے ٹیبل پر نہیں پہنچ رہی یہ نجکاری منسٹر کے ٹیبل پر نہیں پہنچ رہی لیکن سب جو پاکستان طریقہ انصاف کے حکومہ نے ابتدائی طور پر جو ورکنگ کی ہے ملک بھر کے اندر جو سرکاری ارازی ہے پرائم لوکیشن کے پر اس کا ایک تخمینہ تو لگایا چاہ چکا ہے کہ کتنے ہزار کنال ہے اور اس کو کیا کرنا ہے اس کے اندر دیگر املاک بھی جو مختلف ڈپارٹمنٹس کی ہیں یہ املاک ہے یہ ارازی نہیں ہے ان کا بھی اندازہ لگایا جا چکا ہے لیکن اس کے اوپر حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے کیا کون سی املاک کو ریٹین کرنا ہے اور کس کو فروخت کرنا ہے میرے خیال میں باستان طریقہ انصاف کی حکومت اس کے اوپر کام تو کر رہی ہے لیکن جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا اس وقت تک سٹیٹ آفیس ان کمرشل پروپیٹیز کے قرائجات تو بڑھائیں نا تاکہ ان کو ایک آمدن تو ہو سکے افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے اسٹیٹ آفیس کے پاس کوئی آرڈر نہیں آیا کہ آپ ہمیں لسٹ نہیں ہم نے اس کو نجکاری کمیشن کو دینی ہے یہ لسٹ نہیں آیا میں یہی تو کہہ رہا ہوں میرے سٹوری یہی ہے کہ نجکاری کمیشن کے پاس اس کے لسٹ نہیں جا رہی یہ خود اسٹیٹ آفیس میں رکی جا رہی ہے اور وزارت داخلہ میں رکی جا رہی ہے کہ وہاں سے ہوگی تو وہاں جائے گی نا لیکن اس کے لیے امران خان کے سنگنیچر بھی ضروری ہے کیونکہ کابینہ نے فیصلہ کر رہا ہے کابینہ کی نجکاری اپنی ایک کمیٹی ہے اسی میں بیٹھ کر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بھیچنے ہیں کہ نہیں اگر یہ نہ بھیچیں تو پھر آپ کیا بھیچ رہے ہیں یہ نو پیٹرول پامپ اور یہ دو سو اکتر جو آپ کے کمرشل یونٹس ہیں بلوکس ہیں یہ آپ نہیں بھیچ رہے ہیں تو آپ پھر کیا بیچ رہے ہیں دیکھیں ریلوے نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم زمین بیچیں گے اس کے لیے وہ کام جو کریں گے وہ سال میں ہوگا یہ کام پانچ دن میں یہ پانچ دن کا کام ہے بھوٹی صاحب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جب لوت کر آئیں گے دیگر معاملات پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ میں موسیقی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدید کہیں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے کے بعد بارہ آٹو موبائل کمپنیز ہیں جنہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کر لیا ہے اس کی تفصیلات ہم حضرت جتوئی صاحب سے جانتے ہیں حضرت صاحب یہ ڈیٹیلز آپ ضرور دیجئے گا لیکن یہاں بھی لابینگ ہے اور پہلے سے جو کمپنیز کام کر رہی ہیں ان کو نکل کیسے ڈالی جائے گی جی بالکل عباد صاحب ایک تو میں ایک شیئر کرتا چلوں کہ ہمارے پروگرام میں جہاں ہم نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہاں پر مسائل بہت زیادہ ہیں اس کی صلاحات کے لئے بھی کوشش کی جاری ہیں وہاں یہ ایک خوش خبری بھی ہے کہ پاکستان کے اندر اس انویسٹمنٹ آنا شروع ہو چکی ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت آنے کے بعد کی خوش خبری ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آٹو پولیس ہی آتی ہے مسلم لیگ نون کے دور میں وزارت سنتو پیتوار کا زہل ادارت تھا انجین ایک ڈیویولمنٹ بورڈ اس کو ڈاکارہ بنا دیا گیا تھا اس کو بلکب غیر فعال کر دیا گیا تھا اس کی مین وجہ یہ تھی کہ بیان نواز شریف نے ایک آرڈر کیا تھا کہ ایک چینی کمپنی کو پاورٹ کمپنی کی اینو سی جاری کیا جائے جس پر انہیں اتراج کیا کہ اس کے ڈاکومنٹ پورے نہیں جس کی پیداشت میں اس ادارے کو بلکب غیر فعال کیا گیا اس کے بعد آٹو پولیس کا سلسل بھی رو گیا تھا لیکن اب نئی حکومت کے آنے کے بعد اس ادارے کو دوبارہ بحال کیا گیا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 1.2 بلینڈ ڈالر کی انویسمنٹ آ رہی ہے پاکستان کے اندر اس میں سب سے خوش رہند بات یہ بھی ہے جہاں دس غیر ملکی کمپنی ہیں پاکستان کے اندر انویسمنٹ کے لیے آ رہے ہیں وہاں دو کمپنی ایسی بھی ہیں جو کہ پہلے سے پاکستان کے اندر ان کے یونٹس موجود تھے لیکن وہ یونٹس بند پڑے تھے ان میں دیوان فاروق موٹرز ہیں وہ چودہ کروڑ ڈالر سے زیادہ کی انویسمنٹ کر رہے ہیں ملک کے اندر اسی طرح گندہرہ نیسان لیمیٹڈ یہ چار کے اور تیرہ لاکھ ڈالر سے زیادہ کی انویسمنٹ کر رہے ہیں اس انویسمنٹ کا سب سے جو بڑے فیدے نظر آ رہے ہیں ہمیں اس میں پہلے نمبر پر ٹریڈ خسارہ ہے وہ پاکستان کا بڑھتا ہوا چھتیس ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو چکا ہے اس ٹریڈ خسارہ کو کافی حد تک کم کرنے میں مدق بھی لے گی کیونکہ کدشتہ سال چیاسی ہزار سے زیادہ گاڑیاں ایمپورٹ کی گئی اور اس ہی ایمپورٹ کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو تیجارتی خسار ہے اس میں اضاف ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے اندر ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ گاڑیاں بنی ہیں اس کے ساتھ ساتھ روزگار کے بہتر مواقع ہمیں نظر آ رہے ہیں پاکستان کے جب انڈیسٹری لگے گی وہاں اچھا اچھا روزگار بھی لوگوں کو ملے گا اور اس وقت جو پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ جب ملک کے اندر سرمایہ کار دوست محول نہیں تھا تو لوگ زیادہ تان انویسمنٹ کر رہے تھے ریال سٹیٹ کے اندر پاور سیکٹر میں یا ایسے سیکٹر میں جہاں سے کوئی روزگار نہیں ملنا تھا جہاں انڈیسٹری فروغ نہیں پا رہی تھی اب کم ات کم یہ انڈیسٹری فروغ پائے گی اس کے ساتھ میڈر پاکستان ایشیا میں ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو مافیا کی بات کریں اباسی صاحب کے اس میں مافیاز موجود ہیں آٹو سیکٹر کے اندر جو کہ ان کی مدد میں لاکھ روپائے رشفت کی طور پر لے کر گاڑی دیکھتی ہیں اور اس کے ساتھ آٹو پلیسی میں ایک دو اہم چیزیں تھی کہ اس کے اندر کم اچ کم سیفٹی میز لگائے جائیں گاڑیوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ وہ گاڑیاں جو کہ پانچ سال بھی چل کر پاکستان آتی ہیں وہ ہماری نئی گاڑیوں سے اچھی ہوتی ہے لیکن پاکستان میں جو پہلے سے موجود کمپنیاں ہیں آٹو سیکٹر کی وہ کسی قسم کو کوئی نہ تو جورو سسٹر پر لے کا جارتی نہ انوائرمنٹ دوست کو پلیسیوں پر عمل درامت کرتی بلکہ وہ بجائے اس کے اوپر عمل کرتی وہ کوٹ میں چلی جاتی ہیں وہاں سے سٹے آٹا لے لیتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آٹو پلیسی کے اندر ہی کہا گیا ہے کہ اگر تین مہینے تک کوئی گاڑی نہیں دی جاتی کسی کو جو بکنگ کراتا ہے تو اس حارف کو کمز کم دو پرسنٹ اس کا منافع دینا شروع کی جائے گی کیا جائے لیکن وہ اس پر بھی کسی قسم کا عمل دراما نہیں ہوا کمز کم ہم دیکھتے ہیں کہ اب جب نئی گاڑے ہوگی پہلے سے موجود کمپنیوں کی مناپلی ختم ہوگی ایک اچھی گاڑے ہمیں ملے گی اور اس میں لوگوں کے جو خیشات ہیں وہ بھی پورے ہوگی اور بکیں کے ساتھ فورا ہی وہ گانیاں ملنی شروع ہو جائیں گی جو تو اس اب اچھا اقدام ہے بڑی وسیع سرمایہ کاری بھی ہوگی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آٹو پالیسی کے اندر بڑی پورکشش مراد دی گئی ہیں ان کمپنیوں کو جس کے باعث ان کمپنیوں نے نئی سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا لیکن اس سے امپورٹنڈ یہ ہے کہ جو پہلے سے موجود پاکستان کے اندر آٹو منفیکچرز ہیں انہوں نے جو گورمنٹ آٹو پاکستان کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی یہاں پر اپنی ہنڈر پرسنٹ اسمبلنگ کی پرائس کینگ کے حوالے سے کالٹی کے حوالے سے وہ اس کے پر اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کر رہی اور اس کمٹمنٹ کو پورا کروانے کے لیے جو سب سے امپورٹنڈ رول تھا وہ تھا انجیننگ ڈیویلپنٹ بورڈ کا اس کو مسلمی نون کی گورمنٹ نے تحلیل کر دیا تھا ختم کر دیا تھا کیا دوبارہ سے انجیننگ ڈیویلپنٹ بورڈ کو سٹنگسن کیا جا رہا ہے دوبارہ سے ریسٹور کیا جائے گا یا نہیں چونکہ انجیننگ ڈیویلپنٹ بورڈ کے بغیر ان کمپنیوں کو آپ کیسے ریگولیٹ کر پائیں گے جی بالکل آپ کی بات بالکل بجا ہے بھٹی صاحب کے انجیننگ ڈیویلپنٹ بورڈ ایک وحد پاکستان کے ادارہ تھا جو کہ ان چیزوں کو ریگولیٹ کر رہا تھا ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا اس کے اوپر دو ظلم ہوئے ایک تو میاں نواز شریف نے اپنے آرڈر پر خود ہی وزیراعظم جب وہ تھے انہیں کہا کہ اس کو تحلیل کر دے جائے صرف اسی پیجاش میں کہ ان کے کہنے پر انہیں آرڈر نہیں کیا صرف ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کم از کم جو قاقزات ہیں جو ریکوئیلمنٹ دستر وزادات ہیں وہ چینی کمپنی کو چاہیے کہ وہ دے انہوں نے نہیں دیا جس پر انہیں کہا اس کو تحلیل کر دے جائے دوسرے نواز پر ان کا دفتر تھا عوامی مرکز کا اندر عوامی مرکز آ لگی وہ دفتر ہی خطر ہو گیا اس وقت نیچکاری کمیشن کی بیسمنٹ میں ان کو ایک چھوٹا سا آفیس بنائے گیا ہے جس کے اندر وہ سٹاف بھی منتقل ہو چکا ہے انہیں جس سٹاف نے کام شروع کر دیا ہے اور جس کے ریزلٹ بھی آنا شروع ہو چکے جب آپ کے بیڈوکریسی کو لوگوں کو جو پلیسی ساز ہیں ان کو کھلا میدان دیں گے ان کو کام کرنے کا طریقہ کار بتائیں گے تو پاکستان کے اندر محول بھی بہتر ہوگا انویسمنٹ بھی بہتر ہوگی اور اس وقت جو ہماری اطلاعات ہے کہ انجینینڈ ڈیویلنمنٹ بورڈ کو کہہ جائے گیا ہے کہ آپ دوبارہ سے کام کریں جس کے ویسے وہاں پر کام شروع ہو چکا ہے اور جتنے بھی یہاں انویسمنٹ آ رہی ہے ان کو انویسی کی ضرورت ہوتی ہے باقی جو بھی مسائل ہے اس حوالے سے یہ ادارہ اپنا فعال کے دار اداکار ہے آٹو سیکٹر کے حوال سے آپ دیکھیں کہ اس وقت ہے سب سے بڑا مسئلہ ہمیں جو لگتا ہے آٹو پلیس کو نکام کرنے میں جو ہمارا آٹو انڈسٹری جو مافیا یہاں موجود تھا اسی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے مجبوراں لوگوں کو بہر سے گانے منگوانی پڑتی تھی اور اس میں بھی ایک بہت بڑا مافیاز انوال ہے بہت بڑا سرمایہ پاکستان کا بہن منتقل ہو رہا ہے اس طرح کے اگرامات سے کمیل کم پاکستان کا پیسہ پاکستان کے اندر آئے گا بلکہ پاکستان کے اندر اگر کوالٹی کی گاڑی بنے گی تو وہ ایکسپورٹ بھی ہوگی یہی جتوی سب کوالٹی اینڈ پرائز کنٹرول اس کے لیے بھی آٹو پالیسی میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے آٹو پالیسی تو آر ایڈی پچھلے حکوبت نے پیش کی تھی اس کے اندر چینجیں لائی جا رہی ہیں پریسز کے حوالے سے بھی ہمیں اطلاعات آ رہے ہیں کہ اس میں بہتری آئے گی آپ دیکھیں دنیا کے اندر ایک لاکھ دو لاکھ میں اچھی گاڑیں ملتی ہیں انڈیا میں ہم گئے وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک لاکھ میں اچھی گاڑیں ملتی ہیں چینہ میں آپ دیکھ لیں لیکن پاکستان کی ایک جو کم لاکت والی گاڑی جس کے اندر کوئی سسٹم ہی ہوتا ہے بریک تک نہیں ہوتی چھوٹ چھوٹی یہ گاڑیں آٹھ سو سی سی تو اس کے اندر اس کی قیمت آپ دیکھیں اسمان سے باتیں کر رہے ہیں نئی کمپنی آنے کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی کمی ہوگی اس کی بہتری بہتر ہوگی چیک بہت شکریہ عزر جتوئی صاحب آپ کے وقت کے بہت شکریہ ایک اچھی خبر ہے اپنے پروگرام میں جہاں ہم بہت سی غلطیوں کی نشان دہی کرتے ہیں بہت سی نا اہلیوں کی نشان دہی کرتے ہیں وہاں ہم جہاں اچھا کام ہوتا ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ایسی سٹوری ہے جی یہ ایک سو آچ میگا وارٹ صلاحیت کے گولن گول پن بجلی منصوبے کی ٹرانسمیشن لائن سے متعلق ہے بٹی سب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ ہی بتائیں کہ اس میں اچیومنٹ کیا ہے لیکن کمپلیکیشنز کتنی تھی اپنی نویت کا کتنا مختلف پروجیکٹ تھا یہ رسل دیکھئے بدقسمتی کے ساتھ ہمارے پاور سیکٹر کے اندر اور بالخصوص وابڈا کی منصوبوں کے اندر گزشتہ کئی سالوں کے دران یہ ایک روایت بن چکی تھی کہ کوئی بھی منصوبہ ہم شروع کرتے تھے وہ مقررہ وقت پر مکمل نہیں ہو پاتا تھا ہم نیلم جلم پن بجلی منصوبے کی بات کریں اس کی ٹرانسمیشن لائن کی بات کریں ہم گولنگور پن بجلی منصوبے کی بات کریں ہم خان خوار علائی خوار دبیر خوار جناح ہائیڈل پروجیکٹ کی بات کریں کوئی بھی منصوبہ اپنے مقررہ وقت کے اندر مکمل نہیں ہوتا تھا جب کوئی بھی منصوبہ اپن بجلی کا ہو یا ٹرانسمیشن لائن کو جب وہ ڈلیئ ہوتا ہے تو دو اس کے انتہائی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک تو اس کی لاغت میں اضافہ ہوتا ہے دوسرا اس منصوبے کے تخیر ہونے کے باعث جو اس سے طوان آئی اس منصوبے سے قومی نیشنل گریڈ میں سامل ہونہ ہوتی ہے اس سے ملکی معاشیت کو اکنومک لاؤس کی مد میں اربو ارپی کا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ وابڈا کے اندر جب چیئرمین لیفٹ لینڈ جنرل ریٹائر مزمل حسین صاحب نے ذمہ داری انصابہ لی تو وہ منصوبے جو سالوں تخیر کا شکار تھے ان کو بھی نہ انہوں نے نہ صرف مکمل کر کے دکھایا بلکہ اس کے ساتھ جو نئے منصوبے وہ شروع کرنے جا رہے تھے اس کے حوالے سے انہوں نے موثر طریقے سے پلاننگ کی ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے ایک تو نیلم جلم پر مجلی منصوبے کو بلاخر انہوں نے جو سالوں تخیر کا شکار تھا پریشنل کیا اس کے بعد ایک گولن گول ایک سو آٹھ میگا وارڈ صلاحیت کا یہ منصوبہ ہے چترال کے اندر نہ صرف اس کو مکمل کیا گیا اس کو مکمل ہونے کے بعد سب سے بڑا جو چیلنجنگ ٹاز تھا اس منصوبے کی ٹرانسمیشن لائن جو کہ ایک سو آسی کلومیٹر تھی گولن گول کے علاقے سے لے کر تیمر گڑا تک اس کی تکمیل تھی یہ ٹرانسمیشن لائن پاکستان کی تاریخ کے اندر اب تک جتنی ٹرانسمیشن لائن تعمیر کی گئی ہیں ان میں سے یہ سب سے مشکل ترین یہ ٹرانسمیشن لائن تھی اس ٹرانسمیشن لائن جس کی لنگت ایک سو سی کلومیٹر تھی اس کے اندر سات سو چھ ٹاورز کی تعمیر کی گئی جس میں سے پانچ سو پیسٹھ ٹاورز ایسے تھے جو کہ برفیلے پہاڑوں پر نصف کیے گئے اور احران کن بات یہ ہے اور اچھی بات ہی ہے یہ منصوبہ ایک طویل عرصے کے بعد وابڈا کی چونکہ ٹرانسمیشن لائن تعمیر کرنا وابڈا کی اب ڈومین میں تقریبا نہیں آتا یہ کام جہاں پر بھی ہم نے پن بجلی کے منصوبے کیا انٹی ڈی سی اس کو ایکزیکیوٹ کرتی رہی ہے ماضی کے اندر انٹی ڈی سی میں بہت زیادہ خرابی رہی گرچہ کہ زفر عباد صاحب جب وہاں پر آئے تو انہیں نے اس کی بہت سی چیزوں کو سٹیم لائن کیا ہے لیکن یہ منصوبہ جو کہ انٹی ڈی سی کر سکتی تھی لیکن وابڈا نے خود ایکزیکیوٹ کروایا ٹرانڈنگ کے ذریعے چار سال کے اندر اس کو مکمل کیا گیا اور یہ ٹرانسمیشن لائن کا پہلا پروجیکٹ ہے جس کو مقرب وقت کے اندر مکمل کیا گیا اور اس کے اندر پانسو پیسر ٹاور جیسے میں نے بتایا کہ برفیلے پہاڑوں پر نصب کیا گیا ہیں جس میں سے کچھ اس کے ٹاور جو ہیں وہ بلند ترین جو مقام ہے لواری ٹاپ کا جہاں پر دس ہزار تین سو بارہ فٹ کی بلندی ہے وہاں پر بھی نصب کیا گیا جن کے مشکل ترین دشوار گزار راستے تھے برفیلے پہاڑ تھے اس کے باوجود اس منصوبے کی ہم نے ٹرانسمیشن لائن مکررہ وقت میں مکمل کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم شفاف طریقے کے ساتھ چیزوں کو ویل پلینڈ ہو کے ایگزیکیوٹ کریں ان کو پرسیو کریں ان کی مونیٹرنگ کریں تو ہم اپنے دیگر منصوبے بھی مکررہ وقت پر مکمل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس منصوبے کو جب اب ازمائشی اس کی پیداوار شروع کر دی گئی تھی چترال کو اس کا جو پہلا یونٹ اپریشنل کیا گیا چتیس میگا وارٹ کا چترال کے علاقے کو اس شہریوں کو وہاں پر ان کی بجلی کے پیداوار کی ضرورت پوری کی جا رہی ہے اس کے ساتھ دوسرے یونٹ سے بجلی کی فراہمی شروع ہو گیا تیسرے یونٹ کی ٹیسٹنگ جا رہی ہے اور اس منصوبے سے سلانہ چار سو چھتیس ملین یعنی کہ تنتالیس کروڑ ساٹھ لاغ یونٹ بجلی سستی اور محول دوسر بجلی ہمارے سسٹم میں شامل ہوگی اور جو ورک آؤٹ کیا گیا ہے اس منصوبے کا جو بینیفٹ ہوگا وہ تین ارب ستر کروڑ پہ کا سلانہ اس کا فائدہ ہے ایک اچھا منصوبہ ہے وابڈا نے ایک نئی زبردست قسم کی مثال قائم کی ہے کہ مشکل ترین راستوں کے اندر بھی ہم اپنے منصوبے خود مکمل کرنے تھے اور سپیشلی جب ہم فیوچر کے اندر وابڈا اور شیرمین وابڈا دیامیر بھاشا کے حوالے سے بھی پلیننگ کر رہے ہیں آج کل مستقبل میں ایک بڑی ٹرانسمیشن لائن بچنی ہے دیامیر بھاشا ڈیم کی بھی ایک ایک ایگزمپل سیٹ کی جا چکی ہے کہ ہم اگر دیانہ داری کے ساتھ کام کریں ویل پلین ہو کے کام کریں اور اس کی محسطر منیٹرنگ کریں تو ہم اپنے منصوبے مکررہ وقت کے اندر مکمل کر سکتے ہیں بٹی صاحب اسی پوٹینشل کو اب جاری رکھنے کی ضرورت ہے ہوتی صاحب آپ کی جانی بائیں گے اسلامباد کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ آلودگی اور تعافن پھیلتا جا رہا ہے اور جس کی بنیادی وجہ جو یہاں موجود نالے ہیں ان کی صفائی نہ ہونا ہے آپ سے میں جاننا چاہوں گا میوسفل کورپریشن کی یہ ذمہ داری ہے آپ بتا رہے ہیں کہ فنڈز نہیں ہیں لیکن سی ڈی اے کے پاس تو پہلے سے بجٹ ایلوکیٹڈ ہوتا ہے آپ مزید فنڈز کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے جی اسلامباد میں جب بارش ہوتی ہے تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ نالے ابل کے سلاب نہ بن جائے اور اگر بارش نہ ہو تو انہی نالوں میں سے بدبو آنے لگ یہ ایک پرمنٹ پرابلم بن گیا ہے اس کو نوٹ کیا گیا بقاعدہ اسلامباد کے وہ شہری جو سینیٹرز ہیں جو بڑے بیورکریٹس ہیں جو ایمین ایز ہیں وہ اس کو محسوس کرتے ہیں اور وہ ماحولیات کی کمیٹی میں آ کر وہ بقاعدہ سی ڈی اے سے پوچھتے ہیں میٹرپولٹن کارپریشن سے کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے اس کو کیوں نے صاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پانچ کروڑ روپے چاہیے ہیں یہ پچھلی دفعہ ہم نے ایک سٹوری کی تھی اگر آپ کے یاد ہو کہ لاہور کی طرح اسلامباد میں بھی ایک آفت آنے والی اگر بارشیں زیادہ ہو گئیں وہ بارشیں نہیں ہوئیں خلاب تو نہیں آیا لیکن بدبو اور زیادہ پھیل گئی ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ایمرجنسی بن گئی ہے اسلامباد میں آپ کو پتا ہے کہ تقریباً ہر سیکٹر اس میں سے نالہ گزر رہا ہے اب اس نالے کی وجہ سے نزدیک ترین جو گھر ہیں وہ ہزاروں گھر ہیں وہاں پہ تافن پھیلا ہوتا ہے سڑکوں پر تافن ہے اس تافن کے بڑھ جا اگر اب آج یا کل میں وارش نہ ہوئی تو یہ تافن مزید پھیل جائے گا اب اس کے لیے جو انہوں نے کوشش شروع کی کہ ہم پیسے لیں تو وزارت خزانہ جو ہے وہ پانچ کروڑ روپے جاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اگر یہ پانچ کروڑ روپے ابھی فوری طور پر جاری نہ کیے گئے تو ہوگا کیا ہوگا یہ کہ بارش نہ ہونے کے صورت میں اسلامباد میں وہ گھروں والے جو ہیں وہ ان کے باقاعدہ وہ سیڈیے کو جا کے بتا رہے ہیں کہ ہم پھر ہردال کریں ہردال ایسی ہوگی کہ ہم آپ کا گھراؤ کریں گے آپ کا گھراؤ اس لیے کریں گے کہ بھئی آپ کے پاس آپ دیگر کام جو کر رہے ہیں تو آپ اس میں سے ایمرجنسی کام کو پہلے کیوں نہیں کرتے ہیں مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صفائی سے اچھی کر دیا آپ صفائی اچھی کرتے جا رہے ہیں بدبو بڑھتی جا رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم نے لائٹنگ سسٹم ٹھیک کر دیا لائٹنگ سسٹم آپ ٹھیک کرتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف گندگی پھیل رہی ہے اب اسلام آباد کی سڑکوں پہ جو اڑ اڑ کے گندگی وہاں سے نکل کے آ رہی ہے نالوں سے اور وہاں پہ جس قسم کے جانور عبانہ شروع ہو گئے ہیں خطرناک بھٹی صاحب یہ سی ڈی اے کے اپنی رپورٹ ہے کہ اسلام آباد میں سوروں کی تعداد بڑھ گئی ہے اب تو وہ پرانی جو گھگیاں ہوتی تھیں وہ جو بڑے بڑے گردنوں والی وہ تو ختم ہو گئی پورے پاکستان میں یہ ایک مسٹری ہے کہ وہ کہاں چلے گئے لیکن سوروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور وہ خطرناک ہوتے جا رہی ہے یہ جو مسئلہ ہے اس پہ پانچ کروڑ روپے دینے کے لیے کمیٹی جو ہے ماہولیات کی انہوں نے کہا کہ ہم وزارت خزانہ کو کہیں گے اس کام کو اب پینتالیس دن ہوگا آج تک نہ وزارت خزانہ کو کہا گیا نہ پیسے ریلی سی ڈی اے کے پاس اپنا بجٹ نہیں ہے کیا پہلے سے موجود جو اپنا بجٹ ہے اس میں سے یہ پرس نہیں ہے انہوں نے کرنا یہ ہے کہ جو باہر کی کمپنیاں ہیں جو مطلب پاکستان میں ہی ہیں لیکن ان کو انگیج کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ لائیں وہ جو کرینے ہیں وہ لائیں جو گاڑیاں جو گنگی کھینچنے والا سسٹم ہے گنگی کو ٹرانسپورٹ کرنے والا سسٹم ہے جگہ کی الوکیشن ہے یہ سارا کچھ پہ یہ پیسے لگیں گے یہ ان کو دینے ہیں اب یہ علیدہ بات ہے کہ یہ پانچ کروڑ کا کام ہے یہ اصل میں دو کروڑ کا کام ہے یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا پانچ کروڑ کی بڑی معمولی رقم ہے وہ جو اربورپے مالیت کے کمرشل پلوٹ کی آکشن کی جاتی ہے سی ڈی اے وہ رقم حاصل کرتا ہے وہ رقم کہاں جاتی ہے کہ آپ ایک بہانہ بنا کے بیٹھے رہیں کہ وزارت خزانہ کو چٹھی جائے گی پانچ کروڑ پے کی منظوری ہوگی پیر یہ کام کریں گے معمولی رقم ہے آپ جو آکشن کے ذریعے رقم حاصل کرتے ہیں اس میں سے خرص کر سکتے ہیں یہ انٹیلیجنٹ سوال ان سے نہیں پوچھا جا رہا سی ڈی اے سے یہ میں نے سی ڈی اے کے افسر سے پوچھا کہ آپ کے پاس تو اگر ایک پلات بک جائے اور آپ وزارت خزانہ کو کہیں کہ ہم یہ اس پیسے کو ہم لے جا رہے ہیں صفائی کے لیے آپ کے لیے تو وزارت خزانہ والے کیوں نہیں مانیں گے وہ تو یہی رہتے ہیں جو وزارت خزانہ والے ہیں ان کو اگر کوئی اور مجبوری ہے اور پیسے نہیں دے رہے تو رہتے تو اسلام آباد میں ہیں نا ان کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو صاف کیا جائے تو وہ مان لیں گے لیکن سی ڈی اے والے ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں سی ڈی اے والے درخ اکت میری اطلاعات کے مطابق وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو اور زیادہ امرجنسی بنا جائے بہت زیادہ اور کسی ایسی پارٹی کو دیا جائے جس سے پیسے لیا جائے ٹھیک بہت شکریہ اکرام بھوتی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ آج کے پروگرام سے اتنے ہی اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل عباسی کو اجازت دیس